سلمان مرزا اونوا ہونے لگے ہیں کہ sorry to say لیکن honestly میں پہلے اپنے الفاظوں پر معذرت کر رہا ہوں لیکن میں یہ کہنا حق بجانے بوں کہ پڑھے لکھے گھرانوں میں جو واقعات اب ہوتے ہیں وہ انپر اور جہل گھرانوں میں بھی نہیں ہوتے وہاں بھی شاید اپنی بیوی یا شوہر کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے بڑا اچھا ہوتا ہے حالانکہ وہ انپر ہوتے ہیں جہل ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کا رویہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوتا ہے کیونکہ آپ کتابیں پڑھتے ہیں اس سے آپ ایجوکیٹ تو ضرور جاتے ہیں پڑھے لکھے تو ہو جاتے ہیں لیکن محذب تہذیب یہ آپ کو اپنے خاندان سے ہی ملتی ہے اور کتر حد تک ملتی ہے اس کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہوتا ہے کس طرح سے آپ نے چلنا ہے جناب میں بات کر رہا ہوں فیروز خان اور ان کی بیگم علیزے کے والے سے جن کے تنمیان الہدگی اب ہو چکی ہے ماملہ عدالت میں جا چکا ہے لیکن آج میں اس پر بات نہیں کرنا چاہا علیزے نے فیروز خان پر بے شمار الزمات لگایا انہیں الزمات میں یہ ہے کہ جناب بے وفائی اچھا یہ عدالت میں جا کے انہوں نے الزمات لگائیں اور اکثر اور بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جب میاں بیوی عدالت میں جا کر ایک دوسرے سے الہدگی لے رہے ہوتے ہیں ڈائیووٹس لے رہے ہوتے ہیں تو جناب وہ ایک دوسرے پر اس طرح کی الزمات لگاتے ہیں جن کا کبھی کبھی حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے لیکن چونکہ اپنا کیس کو مضبوط کرنا ہوتا ہے اس لیے سب سے آسان طریقہ شوہر کا بیوی پر بچلنی کا الزم لگانا عدالت میں جا کے کہتا ہے جناب یہ تو بچلنے یہ تو جناب دوسرے مردوں سے ان کے تعلق آتا ہے یہ انتہائی گھٹیا ایک الزم ہوتا ہے لیکن حقیقت سے تعلق ہو نہ ہو یہ الزم ٹھوک دیا جاتا ہے لگا دیا جاتا ہے لڑکی مرد پر کیا الزم لگاتی ہے وہ بے وفائی کا الزم لگاتی ہے تو وہ یہ کہتی کہ جناب اس کے دوسری عورتوں کے ساتھ تعلق آتا ہے یہ ہیں وہ ہیں دوسری شادی ہے ایکس وائز ایڈ اس طرح کی الزمات لگا ہے لیکن ان تمام چیزوں میں جو کوئی رولتا ہے تو کوئی اور نہیں بلکہ ان دونوں کی پیار کی نشانی یعنی محبت کی نشانی یعنی بچے رولتا ہیں فیروز خان اور علیزے کے درمیان جو معاملہ چل رہے ہیں آپ سب کے سامنے ہیں علیزے نے یہ الزمات لگایا ہے کہ جناب فیروز خان کی جانب سے مجھے بے وفائی تک کا سامنا کرنا پڑا تشدد کا سامنا کرنا پڑا اس نے مجھ پر گن تک تان لی تھی مجھ پر پسٹول تک تان لی گئی تھی یہ تمام چیزیں اس نے یہ الزمات لگا تھی اب وہ کہہ رہی کہ جناب مجھے علیت کی چاہیے اور علیت کی شاید ان کو مل بھی جائے لیکن معاملہ یہاں نہیں ہے میں اس وجہ سے ویڈیو نہیں بنا رہا ویڈیو میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ جناب علیزے نے عدالت میں یہ دعویٰ دائر کیا کہ ان کے دو بچے ہیں اور دونوں بچوں میں سے جو بڑا بچہ ہے وہ ڈیفینس کے سکول میں پڑتا ہے آپ سب جانتے ہیں جناب ان کی سکولوں کی فیسز کیا ہوتی ہیں کیا اور صرف معاملہ صرف فیسزوں کا نہیں ہوتا ہے بہت ساری چیز ہوتی تو انہوں نے کہا کہ جناب بچوں کے خرچے کے لیے فیروز خان ان کو پر بچہ دو بچے ان کے تو فی بچہ ان کو ایک لاکھ روپے ادا کریں یہاں پر اونسلی میں یہ سوچتا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں ایک حقیقی باپ کا جو کردار ہوتا ہے وہ فیروز خان ادا نہیں کر رہا ہے فیروز خان نے عدالت میں کہا کہ جناب میں تو صرف بیس ہزار روپے دے سکتا ہوں میں صرف بیس ہزار روپے دے سکتا ہوں بھائی آپ کسی اور کے بچے کے لیے نہیں اپنے بچے کی بات کر رہے ہو آپ کہہ رہے ہو کہ میں اس کو صرف بیس ہزار روپے خرچہ دے سکتا ہوں اب آپ سوال میرا آپ سے یہ ہے ابھی میں آپ کو دو تین چیزوں اور بڑی دبردست قسم کراتا ہوں ملائکہ عرورہ بھارت کی مشہور قسم کی ڈانسر ہیں آئٹم سانگز کرتی ہیں وہ سلمان خان کے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی عرباس خان کی بیگم تھی پہلے پھر دونوں نے علیت کی اختیار کر لی آپ کو میں یہ کنفرمیشن کے ساتھ بتا رہا ہوں دونوں کے درمیان دو ستانہ اور بڑے اچھے قریبی تعلقات ہیں جب ان کا بچہ ان کا ایک بیٹا ہے اور وہ باہر پڑتا ہے عرباس خان اور ملائکہ رو رہا تھا جب بھی وہ بھارت کے اندر واپس آتا ہے دونوں اس کو ساتھ لینے کے لیے جاتے ہیں دونوں باری باری اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں جب واپس ہو جا رہا ہوتا ہے بیرون ملک پڑھنے کے لیے تو اس کو ائرپورٹ پر چھوڑنے کے لیے اور یہ صرف ایک واقعہ نہیں ملائکہ رو رہا ہے اور عرباس خان کا ایک واقعہ نہیں دونوں کے الگ الگ ریلیشنز ہیں دونوں علیت کی کے بعد دوبارہ اس سے ڈیٹ کر رہے ہیں دوبارہ اس سے افیر چل رہے ہیں اب آپ رتک روشن اور ان کی بیگم کو دیکھ لیں دونوں کے دو بچے ہیں دونوں لڑکے ہیں رتک روشن اپنی بیگم سے شادی کرنے سے پہلے بچپن سے ان کی ساتھ ان کی دوستی علیت کی ہو گئی پہلے شادی ہوئی شادی کے بعد دو بچے اس کے بعد علیت کی ہو گئی آج بھی دونوں ایک دوسرے سے جب ملتے ہیں تو خوشگوار محول میں ملتے ہیں دونوں اپنے بچوں کی پرورش اچھے طریقے سے کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں دور دور تک کوئی تعلق نہیں اور وہ اس طرح سے زندگی گزار ہے علیتہ ہونے کے بعد علیت کی کوئی بری بات نہیں ہوتی اگر آپ سمجھتے ہیں آپ مانتے ہیں آپ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں علیت کی اختیار کر لیں آپ کے لئے بہت بہتر ہوگا دوبارہ اپنے آپ کو ایک موقع دیں ایک زندگی سٹارٹ کریں لیکن بچوں کا کیا خصور ہے آپ فیروز خان عدالت کے اندر یہ کہتے ہیں کہ جناب میں بیس ہزار روپے دے سکتا ہوں آپ سب جانتے ہوں گے کہ فیروز خان کس حد تک کماتے ہوں گے اور کس حد تک ان کا لائف سٹائل ہوگا کئی کئی دفعہ تو وہ کروڑوں روپے کمالے دیں لاکھوں روپے کمالے دیں چلے کروڑوں نہیں لاکھوں روپے کمالے دیں لیکن صرف اپنی بیگم کو نیچہ دکھانے کے لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں بیس ہزار روپے دے سکتا ہوں اپنے بچوں جب میں نے یہ پڑا تو میرا دل بڑا افسردہ ہوا حالانکہ اس طرح کی بے شمار خبریں نکل کر آتی آپ یہ دیکھئے علیزہ نے یہ الزام لگایا کہ اس نے بے وفائی کی یعنی کسی اور عورت کے ساتھ اس کے مراسم تھے ٹھیک ہے جناب اس نے مجھ پر تشدد کیا یہاں بھی ٹھیک ہے جناب میں حالانکہ ان چیزوں کو سپورٹ نہیں کرتا اور شدید ان کی مخالفت کرتا تشدد کرنا تو بہت دور کی بات ہے اگر آپ ہنچی آوازیں بات کرتے ہیں بھائی کسی کے گھر سے لڑکی لے کر آتے ہو کوئی غلام خرید کے نہیں لے کر آتے ہو کہ جو مرضی چاہے اس کے ساتھ سلوک کرو اس پہ آپ پسٹول تانو گے اس پہ آپ بندوق تانو گے مطلب وہ آپ کے باپ کی پروپرٹی نہیں ہے اگر یہ الزامات سچے ہیں خیر یہ الزامات کی بات اپنی جگہ ہوگی دونوں نے لگ لیکن آپ اپنے بچوں کو پیسے پیسے کا موتاج کر رہے ہو صرف کس وجہ سے دوسرے کو نیچے دکھانے کی اب جناب بہت در آپ کو ڈیٹیلز کی بتا دوں کچھ روز پہلے ہی فیروز خان کی علیہ نے اپنے شوہر فیروز خان پر جسمانی تشدد ذہنی تشدد کا الزام لگاتے ہوئے علیدگی کی بات کی اور فیروز خان نے علیزے سے رشتہ ختم ہونے کی تصدیق بھی کر دی تو انہوں کے درمیان معاملہ ختم ہوگی اب جناب انہوں نے جو علیزے ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ عدالت میں انہوں نے یہ الزام لگایا کہ فیروز انہیں کئی عرصے سے تشدد کا نشانہ بنا رہی تھا اچھا ہی انہوں نے گفتگو کی ہے بقاعدہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور حراسہ کر رہے تھے علیزے نے یہ الزام بھی لگایا کہ فیروز نے ایک بار ڈھرانے دھمکانے کے لئے ان پر پسٹول بھی دان دی تھی دوسری جانب جب میزمان نے اسے سوال کیا یہ ایک انٹرویو ہوتا کہ علیزے کی جانب سے عدالت سے درخواست کی گئی ہے چونکہ ان کے دو بچے ہیں بیٹر ڈیفینس کے سکول میں زیرت علیم ہے اور بچی ابھی چھوٹی ہے لہٰذا بچوں کے خرچے کے صورت میں فیروز انہیں ایک لاکھ روپے مہانہ فی بچے ادا کرے جس پر فیروز نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ بھائی وہ تو صرف بیس ہزار روپے دے سکتے ہیں اپنے بچوں کے خرچے کے لئے صرف بیس ہزار روپے دے سکتے ہیں اس کے علاوہ علیزے نے یہ بھی لکھا کہ ہماری چار سال پہلے شادی ہوئی تھی اور شادی الجھنوں کا شکار رہی تھی اچھا دوہزار غالباً بیس میں بھی ان کے درمیان کچھ معاملات خراب ہوئی تھی اور اس وقت ان کا ایک بچہ تھا دونوں کے درمیان علید کی ہوئی تھی علیدہ ہونے کے بعد خیر علیزے واپس سلی گئی نہیں پھر وہ ایکسپیک کرنے لگی اللہ نے ان کو بیٹی عطا کی اور اب یہ معاملہ نکل کر سامنے ہے تو نجانب میں چاہوں گا کہ کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی جانے سے پہلے گزارش اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور تمہیں خیال رکھے گا اپنا اللہ حافظ موسیقی